بابا زبل النار صلوات سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد وعلا بيته الطیبین الظاهرین المعسومین المظلومین ولانت الله على عدائهم اجمئین من يومنا هذا الى يوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد وعوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد بزرگان ملک برادران عزیز انتہائی پرمسررت موقع پر اس پرمسررت محل کا انقاد کیا گیا ہے اور افتتاحی تقریر کا ذمہ میرے حصے میں آیا ہے بہت زیادہ طولانی بیان آپ کی خدمت میں نہیں پیش کرنا ہے اس لیے کہ باقاعدہ ابھی قبل و قعبہ تشریف لائیں گے اور آپ حضرات ان کی تقریر سے محسوس ہوں گے اور رہوماً جب کشی سہے کا افتتاح کیا جاتا ہے تو وہ لمحہ صرف چند لمحوں کا ہوتا ہے اس لیے میرے تقریر بھی بہت زیادہ لمبی نہیں ہوگی بس مختصر بخت میں مختصر لفظوں میں اپنی بات کو تمام کر دینا ہے اور انہی چند جملوں کے ذریعے سے اپنے برادر عزیز مدفر امام کی خدمت میں مبارک بات بھی پیش کرنی ہے کہ پروردگار عالم نے غلمہ والدین کی زندگی میں ایک حسین شکل میں پیش کیا کہ جب ان کے فرزن کے سر پہ سہرہ سجایا گیا اور یہ مرحلہ بھی ایک ایسا مرحلہ ہے جسے ہم اور آپ ایک رسم سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ رسم نہیں ہے یہ وہ عظیم شرعی فریضہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اہم ہے ہم یہی سے خود اس بات کے فیصلہ لیتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل کیسی ہوگی جیسا انتخاب ہوتا ہے جیسا انتخاب ہوتا ہے صاحبان علم کا مجمع ہے جیسا انتخاب ہوتا ہے وعیسا ہی انتخاب ہوتا ہے صلوات پردے ہیں ایک صلوات پردے محمد وآلہ بہرحال یہ وہ لظیم خوشی کا مرحلہ تھا جو ہمارے زفر بھائی کے زندگی میں یقیناً خوشگوار لمحے کی شکل میں ہمیشہ انہیں یاد رہے گا اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جو یقیناً انسان کی زندگی میں یادگار لمحہ ہوتا ہے بہرحال اسی کے سلسلے میں یقیناً یہ متبرک محفل سجائی گئی ہے ہمارے اور آپ کے گیارہ میں امام کے حوالے سے پیغمبر اسلام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے انتہائی مشہور و معروف حدیث جو ہمارے قوم کے بچے بچے کی زبان پہ ہے کہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد ہوگا ہمارا اوسط بھی محمد ہوگا ہمارا آخر بھی محمد ہوگا اور ہمارے کل کے کل محمد ہوں گے آج آپ پوری دنیا پر نگاہ ڈال جائیے اور بہت بڑے سے بڑے مصور سے رابطہ کر لیجے جسے پوری دنیا مل کر سب سے بڑا سمجھتی ہو اور اس سے جا کے یہ کہیے کہ مجھے ایک تصویر ایسی چاہیے کہ جس جو تصویر ایک ہو لیکن اس کی مجھے دس کافیاں چاہیے جو آپ اپنے برش سے بنائیں گے کیا کہنا کسی بھی شئے کی فوٹو کافی اتار دینا مشین کے ذریعے سے بڑا آسان ہے لیکن اگر کسی مصور کو آپ پابن کر دیجئے کہ ہمیں آپ کے برش کے ذریعے سے بنائی ہوئی دس تصاویریں چاہیے جس میں سرے مو فرق نہ ہو جس میں ایک نکتے کا فرق نہ ہو دنیا کے بڑے سے بڑے مصور کے پاس چلے جائیے ہر مصور ہار کر اپنے سر خم کر دے گا اور یہ کہہ دے گا کسی ایک تصویر کا بنا دینا تو آسان ہے لیکن اس جیسی دس تصویریں بنانا ممکن نہیں ہیں کائنات والے ہم پر تعجب کی نگاہ نہ کیا کریں ہم اسی لیے اس مصور کائنات کے سامنے سر بفجود ہوتے ہیں ہم اسی لیے سر بفجود ہوتے ہیں کہ اس نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ تم ہماری سنائیت پر شک نہ کرنا اس لیے ہم احسن خل کرنے والے ہیں اور ہم ہر قصو ناکس کو خل کرنے کے بعد اپنی سنائیت کا قصیدہ نہیں پڑھتے ہیں جب ہم ایک تصویر کے چودہ آئینے بنا لیتے ہیں تب قصیدہ پہا کرتے ہیں جب ہم ایک تصویر کے چودہ آئینے بنا دیتے ہیں تب ہم اپنی سنائیت کے قصیدہ پڑھتے ہیں کہ فتح بارک اللہ احسن الخالقین باب برکت ہے وہ ذات جو احسن خل کرنے والا ہے عزیزان محترم یوں ہی نئی پروردگار عالم نے اپنی سنائیت کے قصیدے پڑھے ہیں اور پھر آپ پیغمبر اسلام کی اس قول کی روشنی میں دیکھتے چلے جائیے پیغمبر اسلام سے لے کہ ہمارے آخری امام تک جس نبی کی بھی صیرت کو دیکھتے چلے جائیے گا ہر لحاظ سے محمد نظر آئے گا رفتار میں گفتار میں صورت میں صیرت میں شباحت میں جس طریقے سے بھی دیکھ لیجئے محمد نظر آئے گا اگر کربلا کے میدان میں یا امام حسین ریس صلی اللہ علیہ وسلم سن ساٹھ ہجری میں بیعت کا انکار کر کے کوئی پہلا کارنامہ نہیں کر رہے تھے اس کا انکار تو خود مولا کائنات نے مدینہ کے اندر پہلے مرحلے پہ کر دیا تھا امام حسین صیرت پیش کر رہے تھے کہ یہاں سے بگر ہمارے جد کی صیرت کو ملانا چاہو تو ملا سکتے ہو کہ وَأَوَّلُنَا مُحَمَّدْتَا آخِرُنَا مُحَمَّدْتَا ایک صلبات پہن دے محمد وآلِنَا جد کی صیرت کو ملاتے چلے جاؤ جو ہمارا پہلا محمد ہوگا وہی ہمارا آخری محمد ہوگا اور اپنے بیان کو طولت دیتے ہوئے گریز کی منزل میں آج جس امام کے جشن کے حوالے سے ہم اکھٹا ہوئے ہیں ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سنو سال کی کوئی قید نہیں ہے ہمارا جو امام جوانی میں عمل کرتا ہے وہی بڑھاپے میں عمل رہتا ہے اور وہی بچپن میں عمل رہتا ہے یہ نہیں کہ ہماری ہماری طرح کی جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں نشو نمہ ہماری ہوتی ہے اسی لحاظ سے ہماری چیزیں ترقی کرتی ہیں کہ ابھی ہم بچپن میں ہیں بچپنے میں ہیں تو ہمارے اندر وہ صلاحیتیں موجود نہیں ہیں اور منزل آگے بڑھی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا اور منزلیں تے ہوئی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا جیسے جیسے عمر کی منزلیں ہمتے کرتے چلے جاتے ہیں ہمارے تجربات بڑھتے چلے جاتے ہیں ہماری صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے بس یہی تو ہم ہیں اور آل محمد میں فرق ہے ہم میں عمر اور تجربے کے ساتھ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں پروردگار انہیں تمام صلاحیتوں سے آراستہ کر کے دنیا میں بھیجا کرتا ہے پروردگار انہیں دنیا میں صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا کرتا ہے امام عسکری ہوا کے حوالے سے ملتا ہے کہ چار مہینے کے مدت میں امام علی نقی نے وصیت کے طور پر آپ کو اپنا جانشین منتخب کر دیا تھا چار مہینے کے سن میں دنیا والوں کو ضرور تعجب ہوگا کہ یہ کیسا راہبر ہے جس کا انتخاب چار مہینے کے مدت میں ہو رہا ہے دنیا والے صرف قرآن پڑھنے کا ڈھونگ کرتے ہیں صرف کہتے ہیں کہ حضورہ کتاب اللہ اگر واقعی کتاب سے متمسک رہتے تو پھر یہ ہے تو پھر یہ اخلاقی غلطیاں سرزد نہ ہوتی ہیں یہ غیر اخلاقی حرکتیں سرزد نہ ہوتی ہیں ان غیر اخلاقی حرکتوں کا سرزد ہو جانا خود اس بات کی تعلیل ہے کہ دعوائے کتاب ضرور ہے لیکن عمل سے خالی ہے عمل سے خالی ہے ورنہ جناب عیسیٰ کا پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے چند لمحے گزرے ہیں انہی عبداللہ آتانیل کتاب اگر عبداللہ تک مرہدہ ہو کے رک جاتا تو ہم مال لیتے کہ پروردگار عالم کسی بھی بچے کو قوت گویائی دے سکتا ہے لیکن آتانیل کتاب کہ کے بتا دیا کہ صرف پروردگار عالم نے ہمیں بندہ ہی منتخب نہیں کیا ہے بلکہ ہمیں ہمیں راہبر بھی منتخب کیا ہے جسے کتاب دی جاتی ہے اسے راہبر بھی بنایا جاتا ہے اس لیے جب دنیا کے ہمارا اور دنیا کے ہمارے راہبر جو لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے سے منتخب ہوتے ہیں ان کا منشور پہلے آتا ہے انتخاب بعد میں ہوتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پروردگار قرآن تو بھیج دے اور ہاتھ ہی نہ بھیجے سلوان مہد محمد و آل محمد بھائیزان مہترم چار ماہ ہمیں آج چار ماہ کے سن میں آپ کو راہبر منتخب کر دیا جاتا ہے بس آخری دس آٹھ یا دس منٹ اس کے بعد محفل تمام اور پھر اقتدار بھی دنیا دیکھ لیتی ہے کہ امام کا اقتدار کیا ہے یہ واقعہ حالانکہ چوتھے امام کے زندگی میں بھی ملتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نماز میں مشغول ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ شور کرتے ہیں پانچویں امام کوئے میں گر جاتے ہیں یہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے بے آئینے یہی واقعہ ہے سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد ایک اور سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد یہ واقعہ چوتھے امام کی زندگی میں بھی ہے لیکن یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے گیاروے امام کے حوالے سے بھی ہے دسوے امام نماز پڑھ رہے ہیں گیاروے امام کے حوالے سے شور ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے گیاروے امام کوئے میں گر گئے ہیں امام کا کوئی بھی عمل بغیر مسلحت کے نہیں ہوتا کوئے میں شور ہوتا ہے آج ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ لمحہ آ جائے تو ہم اور آپ نماز کو توڑ دیں گے حالانکہ کوئی شرعی قباہت بھی نہیں ہے ہے کہ کسی کی جان جا رہی ہو اور آپ کے علمیں آ جائے تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں لیکن دنیا والوں کو صرف بتانا تھا کہ تم میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ نماز تمہارا انتظار نہیں کرتی ہے نماز ہمارا انتظار کیا کرتی ہے وقت پڑ جائے تو تم نماز کو توڑ کر لوگوں کی جان بچا سکتے ہو لیکن اگر ہمارے بچے پر وقت پڑ جائے تو ہم نماز تمام اس لیے نہیں کرتے کہ کسی میں مجال نہیں جو ہماری بغیر اجازت کے ہمارے لال کو نقصان پہنچا دے بغیر مرضی کے اس کی وجہ کیا ہے یہ وہی چاہتے ہیں جو سوائے اللہ چاہتا ہے کوئے میں گر جاتے ہیں شور ہوتا ہے اور اس کے بعد جب نماز آپ اتمنان سے تمام کر لیتے ہیں تو ایک مطلبہ کوئے کے قریب جاتے ہیں آواز دیتے ہیں کہ لا من الال کو مجھے واپس کر دے اگر یہاں سے خود کسی صورت سے امام امام حسکری باہر آ جاتے تو شاید یہ امام کی موجز نمائی کا مرحلہ اس لوگوں کے سامنے نہ آتا لیکن لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ پانی بلند ہونا شروع ہوا یہاں تک کہ وہ پانی آ کے کونے کی موڈیر سے لگتا ہے اور جب آ کے وہ پانی کونے کی موڈیر سے لگ گیا امام نے بڑھ کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اپنے بلال کو اٹھایا تاریخ میں ملتا ہے کتابوں میں موجود ہے کہ امام کا بدن تو چھوڑیے امام کا لباس تک پانی سے ہی گیلا ہوا تھا یہ اختیار امامت ہے کہ اگر پانی کی مگر ہماری مرضی نہ ہو تو پانی ہمارے لال کا دامن بھی بھگو نہیں سکتا تو جب پانی بغیر ہماری مرضی کے ہمارے لال کا دامن بھگو نہیں سکتا تو ہمارے چاہنے والوں کو بغیر اجازت کے جہنم کیسے سکتا ہے ایک سلوات پردے محمد وعالی بس عزیزان محترم آخری چند جملے اور اس کے بعد ذہمت تمام یہ ہے امام حسن اسکری علیہ السلام کی زندگی لیکن آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کس طریقے سے دنیا والوں کو میسج دیا ہے جہاں ایک طرف اختیارات بتائیں ہیں وہی دنیا والوں کو بتایا بھی ہے کہ آخر تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے تمہیں خلق کس لیے کیا گیا ہے کس لیے گر انسان اس دنیا میں آ کے اپنی غرض خلقت بھول جائے تو پھر ایسے انسان کا پیدا ہونا بیکار ہے بھئی ہر انسان کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی وجہ سے جاتا ہے آپ یہاں محفل چوں آئے ہیں بس دروازہ کھلا دیکھا چلے آئے ہر کوئی کہے کہ نہیں نہیں وجہ ہے امام کی بیلادت پر جشن ہے ہمارے ساتھی کی شادی ہوئی اس نسبت سے جشن منقط کیا گیا ہے تو ہر چیز کے ایک وجہ ہوتی ہے اس پوری کائنات پر ہم چلے آئے بغیر کسی وجہ کے ممکن نہیں نہیں ہو سکتا اس پوری دن کائن اتنی بڑی کائنات پر ہم بغیر وجہ کے چلے آئے ممکن نہیں ہے امام کی زندگی کے ایک واقعہ ملتا ہے راستے میں کھڑے ہیں چھوٹا سن ہے ابھی سات یا آٹھ سال کا سن کہ ایک مرتبہ تمام بچے جو اس مقام کے تھے غالباً سر من رائے کا واقعہ ہے اور اس کے بعد اس مقام پر سبی بچے کھیل رہے ہیں لیکن ہمارا اور آپ کا گیارمہ امام ایک کنارے پر خاموش کھڑا ہے چپ کھڑا ہے اور مرتبہ آہستہ آہستہ امام کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے رونے لگے اب ایسے موقع پر لا محالہ جب کوئی چاہنے والا لکھلے گا تو پریشان ضرور ہوگا حیلان ضرور ہوگا کیا وجہ ہے ادھر سے بہلول کا گذر ہوا اب یہاں سے مختلف روایتیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہلول وہ بہلول دانا نہیں تھے ایک دوسرے بہلول تھے لیکن مجھے اس مسئلے میں نہیں جانا ہے مان لیجئے کہ بہلول دانا ہی تھے تک مرتبہ جب چاہنے والے تھے آگے بڑھے امام کو سلام کیا فرزند رسول خیریت تو ہے یہ رونے کی وجہ کیا ہے شاید سمجھے ہوں کہ یہ دنیاوی بچے ہیں یہ چاہے جیسے کھلونے پا جاتے ہیں کھیل لیتے ہیں تو ایک مرتبہ کے پیار سے کشانے پہات رکھتے ہیں ماقا آپ گھبرائیے نہیں روئیے نہیں ہم آپ کو نئے نئے کھلونے لائے دیتے ہیں چونکہ بھائی امام زادے تھے خود امام تھے تو اب ایک چاہنے والا ایک اچھی تو پیش کش کرے گا بہلول کے لحاظ سے یہ ایک اچھی چیز تھی کہ بھائی یہ دنیاوی کھلونے آپ انہیں نہ کھیلیے ان سے یہ دنیاوی بچے کھیل چکے ہیں آپ امام ہیں ہم آپ کے لئے نئے نئے کھلونے لائے دیتے ہیں امام اور شدت سے رونے لگے اب بہلول پریشان ہوئے آقا کوئی غلطی ہو گئی کسی طرح کا کوئی صدمہ میں نے آپ کو پہنچا دیا نہیں بہلول ایسا کچھ نہیں ہے کہا پھر آخر یہ رونے کا سبب کیا ہے کیا وجہ ہے آپ کیوں رو رہے ہیں کہا بہلول ہم دنیا میں کھیلنے اور کودنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہم کھیلنے اور کودنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے آقا پھر کس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم کو اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اچھا اب چونکہ امام کا مرتبہ بہلول سمجھ چکے تھے تو اب امام سے کوئی بجکانہ سوال نہیں کرتے ہیں اب امام سے آلمانہ سوال کرتے ہیں آقا اب جب آپ نے بتا دیا ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنے اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو آخر آپ یہ کس بیس پر کہہ رہے ہیں کیا وجہ کوئی قرآن کی دلیل ہے آپ کے پاس اب امام فرماتا ہے کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں عبس نہیں پیدا کیا ہے ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کھیل کود کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر ایک بات اور آپ کے خدمت میں کبھی کبھی کچھ آیتیں قرآن مجید کی بداہر ہمیں سامنے ہوتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ادھان میں بھی وہی آیت ہو ہم نے تمہیں جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ یہاں پر صرف عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے امام نے اس میں علم بھی جوڑ دیا ہے تو عجب نہیں کہ امام اشارہ کرنا چاہے کہ عبادت جب تک بغیر علم کو ہوگی عبادت قابل قبول نہ ہوگی جیسے جیسے علم کے ساتھ عبادت ہوتی جائے گی معرفت بڑھتی چلی جائے گی عبادت قبول ہوتی چلی جائے گی علم ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کی معرفت کو وڑھاتا ہے اس لیے یہاں پر بیٹھے ہوا ہر انسان کی معرفت کے لیول ورابر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کسی کے علم کے لیول ایک جیسا نہیں ہو سکتا یہ آل محمد ہیں کہ جو ایک ہے وہی دوسرا ہے جو دوسرا ہے وہی تیسرا ہے جو تیسرا ہے وہی بار وہاں ہے تو یہاں پر بیٹھنے والا ہر انسان معرفت کے منزل میں کوئی بہت بڑا ہوگا کوئی تھوڑا سا نیچے ہوگا کوئی اس سے آلہ ہوگا بہرحال یہی مرحلہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی بس آخری جملے امام خاموش نہیں ہوتے ہیں بلکہ روتے رہتے ہیں اب یہاں پر بہرحال کھوڑی سی دقت بولول کو ہوتی ہے کہ مولا آپ نے بتا دیا ہے پھر آخر رونے کی وجہ کیا ہے کہتے بولول میں نہیں چاہتا کہ مجھے جہنم کے شولے ہلاک کر دیں نعوذ باللہ کیا امام کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے اس لیے کہ ہمارا امام بچپن سے معصوم ہوتا ہے اور جہاں معصوم ہو جو معصوم ہوتا ہے اس کے آن خطا کا تصور نہیں پایا جا سکتا وہ ہماری ہدایت کے لیے آتا آیا ہے اسے لوگوں نے اپنا امام نہیں بنایا ہے اللہ نے اپنا امام اللہ نے امام بنایا ہے یہ دنیا والوں سے خطائے ہوتی ہیں الہی نمائندے سے خطا نہیں ہوتی ہے بلکہ الہی نمائندہ دنیاوی راہنما کی غلطیوں کو صدھارہ کرتا ہے ورنہ عزیزان محترم پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے بس آخری جملے پھر آپ آخر روک جو رہے ہیں مجھے جہنم سے خوف ہے آپ اور جہنم آپ تو بھی بچے ہیں کہاں بھلول میں نے اپنی ماں کو چولہ جلاتے دیکھا ہے اور جب میری ماں چولہ جلاتی ہے تو وہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں استعمال کرتی ہے اور جب چھوٹی لکڑیاں استعمال کرتی ہے تو پہلے آگ چھوٹی لکڑیوں میں لگتی ہے پھر وہ لکڑیاں جا کے بڑی لکڑیوں میں آگ جلاتی ہیں اتا کیا چھوٹے بچے جہنم میں جائیں گے ایک سوال ہے اپنے نوجوانوں سے بھدر کے حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو مجھ سے کم عمر ہیں کیا چھوٹے بچے جہنم جائیں گے یعنی بچے کہنے نہیں جائیں گے آپ کو پتا ہے نہیں جائیں گے امام کو نعوذ باللہ خاکم بنان نہیں معلوم تھا کہ چھوٹے بچے جہنم جائیں گے پھر آخر امام کیوں کہہ رہے تھے امام اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ چھوٹے بچے اس گیلی مٹی کی طرح ہوتے ہیں کہ بچپن میں انہیں جو شیف دے دیا جائے جو شکل دے دی جائے پھر ان کی صحیح شکل باقی رہتی ہے امام جانتے ہیں کہ ہم الہی نمائندے ہیں ہم سے خطائیں نہیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر ہماری قوم اور ہماری ملت کے چھوٹے بچوں کو بچپن سے اس قابل نہ کر دیا تو حوادث دمانہ ان کی وہ شکل بنا دے گا یہ چاہیں گے اس کے بعد بھی صلاح نہیں ہو پائے گی اس لیے اگر ان کی صلاح کرنا ہے تو بچپن سے ایسا عاشق اہل وید بنا دیا جائے کہ ان کا عشق ان کے زمانے کے حوادثات پر حاوی ہو جائے عشق علی اتنا سخت ہو کہ عشق علی زمانے کے حوادثات پر بھالی پڑ جائے اور یہ عشق زبانی نہ ہو بلکہ یہ عشق می سمیں تمار جیسا ہو جہاں عمل کے ساتھ ساتھ کردار بھی عشقی گواہی دیتا ہوا دکھائی دے اتنی بات کو سمیٹھتے ہوئے بارگاہ پروردگار میں دعا کر رہا ہوں کہ پروردگارہ اس مبارک اور مسعود معفل میں جو بھی مومنی شریک ہوئے ہیں ان کی تمام حاجات کو پورا فرما انہیں زیادہ سے زیادہ آمال صالحہ کے توفیق اتا فرما اور جس مقصد کے تحت یہ معفل منقض کی گئی ہے یعنی ہمارے برادر عزیز مظفر امام صاحب ان کی ازدواجی زندگی کی شروعات ہو چکی ہے پروردگارہ انہیں ہمیشہ شاد و آباد رکھ ان کی زندگی ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور ان کے ذریعے سے ایک ایسی نسل وجود میں آئے جو واقعی ہر لحاظ سے عاشق اہل بیت اور عشق اہل بیت کا پورا جیتا جاکتا ثبوت ہو اور دعاوں میں سب سے اہم یہی دعا یہی ہے کہ ہم سب کے سر پر استحقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شمار ہوں